اسے پہلے ہم نے ایک ویڈیو ڈالا تھا غروب کے حوالے سے بہت لوگ کمنٹس کرتے ہیں اور یہ پوچھتا ہے کہ ابھی کیا ہم غروب ہٹا سکتے ہیں یا اس کا نہیی لگ سکتے ہیں تو اس دو ٹاپک پہ آج یہ ویڈیو ہم بنا رہا ہے کہ غروب کس طرح ہٹاتے ہیں اور اس کی نہیی کس طرح لگتے ہیں تو پہلے ویڈیو میں تو ہم نے نہیی کے حوالے سے بات کیا تھا کیونکہ کچھ بندوں نے نہیی بھی لگایا تھا اور سفردخانہ بھی یہی کہتے تھے جس بندے نے نہیی لگایا تھا اس کو پیپر شو ہوا تھا جب ہمارے اس سے رابطہ ہوا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ایم بی سی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ دوبارہ آ سکتے ہیں تو اس کی کنفرمیشن پھر ہم نے دوبارہ کیا اور اس حوالے سے ہم آپ ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ اپلوڈ کر رہے ہیں کہ جن لوگوں پہ غروب ہے اور نہیی لگانا چاہتے جن کا زیادہ ٹیم ہو گیا وہ کہہ رہا ہے کہ میں غروب نہیں ہٹاتا ہوں میں جیل کے ذریع بھی نہیں جانا چاہتا ہوں میں کیسے نہیی لگاؤں تو اس کو ہم ابھی یہ بتائیں گے کہ غروب جو آپ کا کفیل نے آپ کے اوپر غروب دیا اور ابھی آپ سے آپ کا کفیل دور ہے نزدیک نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا اگر آپ وہ چھوٹے مینے کا اس کا عمال تھے مطلب سوائی کا خاص تو اس پہ مکتب عمل کا اتنا فیس نہیں آتے ہیں اگر آپ چھوٹے مسحسے میں جن کے پاس چار بندے ہیں اگر اس میں تھے تو پھر بھی آپ کے اوپر مکتب عمل کا اتنا فیس نہیں آتے ہیں اگر خدا نہ خاص آپ بڑے مسحسے میں تھے مطلب جن کا مسحسہ بڑھا تھا اور اس میں مکتب عمل کا فیس بھی زیادہ تھا کچھ نو آزار یا اس سے اوپر تو آپ پہ بھی یہ ہے کہ اس کا پیسے زیادہ آتا ہے تو اس حوالے سے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہ کرنا ہے اگر آپ چھوٹے مینے والوں کے لئے بہت آسان طریقہ ہے کہ وہ غروب کیسے ہٹاتا ہے تو کل ایک بندے نے جب غروب ہٹایا اس کے ساتھ ہمارا بات ہوا تو وہ کیا تھا کہ اس کا مسحسہ چھوڑا تھا ٹھیک ہے اور اس کے جو کفیل تھی وہ غورت تھی اس نے اس پہ غروب دیا تھا غروب کے بعد اس نے کیا کیا کہ دوسرا جگہ اس نے اپنے لئے کفیل دیکھا اور پھر ان کے پاس گیا کہ مہرے سے یہ غروب ہٹائے تو یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی بھی کفیل غروب ہٹاتا ہے تو ان کے اور آپ کے مابین یہ ہے کہ وہ بھی راضی ہے اور آپ بھی راضی ہے تو وہ آپ کے ساتھ مکتب عمل جائے گا مکتب عمل میں وہاں پہ یہ ریپورٹ درج کرے گا کہ میں نے غروب جو دیا تھا اپنے غلطی کی وجہ سے دیا ہے تو یہ ہے کہ آپ کا کفیل خود اپنا غلطی مانے گا تو آپ کا غروب ہٹا جائے گا اور اس کا ایک ہزار ریال فیس ہے اس کے اوپر کچھ بھی فیس نہیں ہے دوسرا بات یہ ہے کہ مکتب عمل کا جو فیس ہے وہ آپ کو جمع کرنا پڑے گا وہ کیس ہے کہ آپ کا اگر ایک سالوں کے دو سالوں کے چھوٹے مینے والوں کے لئے بہت آسان ہے اس میں وہ تقریباً سو ریال آتا ہے چھوٹے پیشے کا اور جب آپ کا مینہ بھی چھوٹا ہو تو اس کا بھی اسی طرح آتا ہے تو آپ کو مکتب عمل فیس دینا پڑے گا اور اس کے علاوہ کفیل کے ساتھ آپ کا اپنا وہ ہے کہ آپ نے جتنے پیسوں میں بھی اس کو راضی کیا تو آپ کو وہ دینا پڑے گا اور وہ آپ سے غروب ہٹا دے گا اور غروب ہٹانے کے بعد آپ دوسری کفیل کے پاس جا سکتے ہو جس کے پاس مطلب مینہ بڑھتا اور اس پہ غروب آ گیا تو ان کے لئے مشکل کیا ہے وہ ان کے لئے مشکل یہ ہے کہ اگر اس کا ایک سال سے اوپر وقت ہو گیا تو پھر یہ ہے کہ اس پہ مکتب عمل کے فیس زیادہ ہے جب یہ مکتب عمل کے فیس جمع کرے گا تو آلریڈی وہ کبھی مطلب اگر ایک سال اس نے تجدید نہیں کیا اور ایک سال پہلے بھی اس پہ اگر غروب گیا ہوا ہے تو آپ دو سال کے اوپیسے لگا ہو اگر اس نے تجدید بھی کیا ہوتا اور اس پہ پھر بھی اس نے غروب دیا اور ایک سال اس پہ گزر گیا تو نو ہزار یا دس ہزار یہ مکتب عمل فیس جمع کرے گا اور اگلے دوسرے سال کے لئے بھی یہ مکتب عمل کے فیس جمع کرے گا تو اس طرح اس پہ کتنا تقریباً یہ خرچہ اس پہ ڈبل آتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ نہائی کا طریقہ اختیار کرے اگر اس کا ٹیم زیادہ ہو گیا اور وہ جانے چاہتا ہے تو وہ نہائی کے طریقے سے بھی جا سکتا ہے نہائی کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ کو جانا پڑے گا ایم بی سی پاکستان کو اور ایم بی سی پاکستان والا آپ کو ایک لیٹر ایشو کرے گا اور ایک ورکہ وہ اس ورکے آپ لے کر جاؤ گے ترخیل جیل میں اور جیل سے پھر وہ آپ لوگوں کے لئے سٹمپ لگائے گا وہاں سے آپ کو نہائی لگائے گا اور در سے آپ واپس آ کے تو پھر آپ کو دو مہینے کا ٹیم ملے گا اور اس دو مہینے میں آپ نکل سکتے ہیں ٹھیک ہے بات آئی واپس آنے کا وہ یہ ہے کہ آپ اپنا خرچے سے جا رہے ہو کوئی بھی آپ مطلب حکمت کی نترحیل سے جا رہے ہو آپ اپنے خرچے پہ جا رہے ہو یہ اس نے آپ لوگ کے ساتھ ایک مطلب بھی ڈسکاؤنٹ والا معاملہ کیا پہلے یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ پیسی کسی کو دیتے اور اس کو کہتے کہ میرا نہائی لگاؤ تو غروب والوں کے نہائی بھی لگتا ہے اور یہ ہے کہ آپ باہر سے جا سکتے ہو ڈاریک آپ ائرپورٹ سے ٹکٹ لے اور دو مہینے کے اندر اندر آپ نکل سکتے ہو پھر یہ ہے کہ اس میں بات آیا کہ واپس آنے کا تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیونکہ کہ سعودی حکمت اندہ ایسا موقع پہ لوگوں کو کہہ بھی دیکھے یار جو بھی لوگ مطلب ڈیپورٹ تو کیا ہو جس لوگوں کو ڈیپورٹ کیا مطلب ائرپورٹ سے بیجا اور جن کو جیل سے بیجا تو جیل والوں کے لئے تو مشکل ہے آنا پہلے بھی ایسا ہوتا تھا اور اب یہ ہے کہ جو لوگ ائرپورٹ سے گیا تو ہو سکتے ان کو واپسی بھی کوئی گنجائش بن جائے اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ لوگ کے لئے بیس چانس یہ ہے کہ جس کے کاروبار اچھا ہے وہ اپنے غروب ہٹا سکتا ہے اسی طریقے سے حصہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو میں نے نہائی کا بات کیا تو نہائی آپ کو لگ سکتا ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے جو بھی ہے وہ آپ کو سفراتھانہ گاڑی بھی دے گا سب کچھ کرے گا لیکن ایک بات کو خیال رکھنا ضرور کیونکہ کہ آپ نے سفراتھانے میں بات کر لے کہ ہم واپس آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں کیونکہ آپ کی تو ضرورت ہے جانے کا تو نہائی تو لگ سکتے ہیں اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے لیکن یہ ایک بات ضرور اس کے ساتھ کرنا کہ ہم دوبارہ آ سکتے ہیں یا نہیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نکس ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہے تو دوستوں کے ساتھ یہ ضرور شیئر کر لے اور ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ انسان فارمیٹک ویڈیو ہم اب لوگ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ملتے ہیں نکس ویڈیو میں السلام علیکم